نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی پی بی آر ایسٹیڈی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کے اس بیڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ارور جیٹلی جی کے بارے میں ان سے جڑی کچھ مہتر پورن باتیں جو کہ آپ کو جاننی چاہیے اور آپ کے نالج کے لیے بہت ہی ہی ہیلپ پھول ہونے والی ہے سب سے پہلے تو ارور جیٹلی جی کو بینم ربہو سے سردھان جالی اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ کل دلی کے ایم سمیت دو پہر لگ بگ بارہ بچ کر سات منٹ پر انہوں نے انتیم سانس لیا پورب بیت منتری کے ساتھ ساتھ بھاجپا کے ایک بہت ہی قدعور نیتہ کے روپ میں جانے جاتے تھے ارور جیٹلی جی آئیے ان کو دکھاتے ہیں آپ کو کچھ ان سے جڑے ہوئے مہتر پورن مددے اس لیے پوری بات کو سنیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھے گا بھاجپا کے ورشت نیدہ اور موڈی سرکار کے پہلے کارکال میں بیت منتری کا کاربار سمالنے والے ارور جیٹلی کا نیتن ہو گیا ہے انہوں نے آج دو پہر مطلب کل کی ریٹ میں بارہ بچ کر سات منٹ پر آخری سانس لی تھی ڈلی ایمز میں پچھلے کئی دنوں سے بھرتی تھے اور ان کا علاج چل رہا تھا ارور جیٹلی کا جنم 28 دسمبر 1952 کو دلی میں ہوا تھا ارور جیٹلی جی کے پیتا کا نام مہاراج کسن جیٹلی اور ماں کا نام رتن پربہ جیٹلی ہے ان کے پیتا مہاراج کسن جیٹلی ایک وقیل تھے وہاں نئی دلی میں نرینہ بیہار میں رہتے تھے جہاں انہوں نے بچپن کا دکانس حصہ بیتایا تھا ان کی ماں رتن پربہ ایک گرنی تھی جنہوں نے اپنی خالی سمیں سماجی کاریوں کے لیے سمارپد کیا تھا جیٹلی کی دو بہنیں ہیں دونوں ان سے بڑی ہیں اس کے آگے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو بتا دیں ان کے جو پوروجھ تھے پہلے وہ لاہور میں رہتے تھے ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے اور اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اس کے بعد لاہور سے بھارت آئے ہوئے تھے ان کے دادا جی ارور جیٹلی کی یہ تصبیر ہے اس اسکول کی جب یہ چھوٹے تھے اور اسکول میں پڑھتے تھے اس اسکول کا نام تھا سینٹ جیویرس اسکول ان کے یادگار پلوں وہاں اس تصبیر کو مانتے تھے ان کا ماننا تھا کہ یہاں انہوں نے اپنے بیچاروں کو ڈھالا جس کے بعد انہوں نے راجنیتی دریشتی کو آکار دیا دس جنوری 1969 کی یہ ایمیج ہے جو آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں دس جنوری 1957 کی یہ ایمیج ہے چھوٹی والی جب ان کا بچپن کی یہ فوٹو ہے دس جنوری 1957 کی اس کے آگے دیکھئے گا یہ کچھ پل ہے 1969 کا اور اس ٹائم یہ کالج کی تصبیریں ہیں جب وہ دلی کے سری رام کالج سے گرجویشن کر رہے تھے وہاں سے اللب کی ڈگری حاصل کر رہے تھے اس کے بعد آگے دیکھئے گا دس جنوری 1974 کو یہ تصبیریں ہیں جہاں پر آپ نجر کر رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے یہ تصبیریں ہیں آپ کو بتا دیں کہ ارور جیٹلی ستر کے دسک کی شروعات میں یہ اکھیل بھارتی بیدیاتی برسہ جانی کی اے بی بی میں سامل ہوئے تھے سال 1974 میں دلی انیورسٹی کے آدھے چھونے گئے دس جنوری 1975 کی یہ ایمیج ہے جو آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں جب یہ جیل گئے تھے ان کو حراست ملیا گیا تھا ایمرجنسی کے دوران انہیں امبالا جیل اور پھر تیہار جیل میں بھی بند کیا گیا تھا اس کے آگے دس جنوری 1976 کی یہ تصبیریں آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے ان تصبیروں کا مطلب ہے کہ وہ 1977 میں جیٹلی لوگتانترے کیوہ مرچا کے سنوجک بنایا گئے جس کے بہادلی اے بی پی کا عدیچ بنایا گیا اس دوران اے بی بی کی ایکائی میں سچوپد پر رہے جیٹلی کی راجنیتی میں سکریتا دکھو دیکھتے ہوئے انہیں بی جی پی کا یو آئی کا عدیچ گوشت کر دیا گیا دس جنوری 1977 77 میں جب وہ وکیل بن چکے تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وقالت پوری کرنے کے بعد ارود جیٹلی نے سپریم کورٹ اور دیش کے کئی ہائی کورٹ میں پریکٹس بھی کی تھی دس جنوری 1980 کے یہی ایمیج ہے جو آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں دس جنوری 1980 ارود جیٹلی نے 1980 میں بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کی اس سے پہلے بار 1977 میں لوگتانتری کیوا مرچا کے سنوچک بنائے گئے اس کے بعد انہوں نے دلی ایوی فی کا عدیچ بنایا گیا اس دوران وہاں ایوی وی فی کی بھارتی کائی میں سچیپت پر بھی رہے جیٹلی کی راجنیتک سکتہ کو دیکھتے ہوئے انہیں اس کا عدیچ بنا دیا گیا اس کے بعد 24 مئی 1982 کی یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جمہو بیباہ کے بندھن میں بندے انہوں نے سادھی کیا جیٹلی کا جمہو کسمیر سے گہران آتا رہا ہے ان کی پتنی جمہو کسمیر کے گردھاری لال ڈوگرہ کی بیٹی ہے ان کی سادھی 24 مئی 1982 کوئی تھی گردھاری لال جمہو کسمیر کے ورشت کانگریس نیتا ایوی جمہو کسمیر بیدھان سبھا کے سدس سے تھے ڈوگرہ نے دو بار سنسط سدس کے روپ میں اور چھے بار بیدھان سبھا کے سدس کے روپ میں بھی کار کیا ہے 1983 کی یہ یہ میں سال 1983 میں ارول جیٹلی کے گھر بیٹا کا جنم ہوا ان کی بیٹی کا نام سونالی جیٹلی ہے جو ایک وکیل ہے 1989 جنوری ایک اینکی اکتی جنوری 1989 کی یہ تصبیریں ہیں جو آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں سال 1989 میں ارول جیٹلی کے گھر بیٹے کا جنم ہوا ان کے بیٹے کا نام روحن جیٹلی ہے جو اب ایک وکیل ہے مطلب بیٹا بھی وکیل ہے اور بیٹی بھی وکیل ہے اس کے بعد 10 جنوری 1990 کی یہ یہ میج آپ دیکھ سکتے ہیں 10 جنوری 1990 وقالت پوری کرنے کے بعد ارول جیٹلی نے سپریم کورٹ اور دیس کے کئی ہائی کورٹ میں پریکٹیس بھی کی تھی 1989 میں انہیں ایڈیشنل سالیٹری جنرل نیوٹ کیا گیا تھا جیٹلی سال 1990 میں دلی ہائی کورٹ کی وکیل بنے اور یہ تصبیریں آپ دیکھ رہے ہیں 1991 کی 1991 میں جب ارول جیٹلی کو بھاجپا راشتری کارکارنے کی سدہ ستہ ملی تھی 1998 1998 1998 کو سنیوکت راشت راجی سبح میں بھارتی پرنیٹی مندل کا سدہ سے بنایا گیا 1999 کی یہ تصبیریں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کرکٹ سے بہت فریم تھا اور اس کرکٹ فریمی کیے چلتے ہیں ارول جیٹلی کو کرکٹ جو ہے بہت پسند تھا سال 1999 میں انہوں نے ڈلی جلہ کرکٹ سنگ کا ادہچ سے چنا گیا انہیں اور وہاں بی سی سی آئی کے اپادہچ بھی رہے ہیں جیٹلی کو راج نیتی کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی بہت پسند ہے وہاں وکالت سے سمبندھت کئی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں یہ تصبیریں آپ دیکھ سکتے ہیں اٹل بیہری باجپی جی کے ساتھ میں اکت تیرہ اکٹوبر 1999 کو اٹل بیہری باجپی کی سرکار نے انہیں سوچنا ایوم پرسارل منطرالے میں راج منطری بنایا اس کے بعد جیٹلی وی نیویس نیتی کے لیے بنائے گئے نئے منطرالے کے راج منطری سوتندر پر بھار بھی بنائے گئے تھے ان 2009 کی یہ تصبیریں آپ دیکھ سکتے ہیں 2009 یعنی کی آج سے دس سال پہلے اٹل بیہری باجپی سرکار میں آترکت پر بھار کے طور پر ان کو قانون منطرالے بھی سوپا گیا اس کے بعد میں انہیں اس منطرالے میں کیبنیٹ منطری بھی بنایا گیا 3 جون 2009 کو راج سبا میں انہیں بھی پکچ کا نیتہ چنا گیا ورطمان میں ارود جیٹلی اتر پردیس کی راج سبا صدد سے تھے اور آگے آپ کو لے چلیں تو یہاں پر دیکھتے جائیے گا 2014 تک وہ بطور کیبنیٹ منطری بھی تھے آہ سوری بطلب بی پچھ کے نیتہ تھے 26 مائی 2014 کو نریندر موڈی سرکار نے انہیں بطور کیبنیٹ منطری کی سپت لی تھی موڈی سرکار کے پہلے کارکال میں وہ دیش کے بطلب منطری رہے کچھ سمیے کے لیے انہیں رچہ منطرالے اور سوچنا ایوام پرسارل منطرالے کا عطیت پر بھار بھی سوپا گیا ارود جیٹلی کے بطلب منطری رہتے ہوئے موڈی سرکار نے نوڑ بندی کا اعتیاسی فیصلہ لیا تھا اتنا ہی نہیں کینز سرکار نے دیش میں جی ایش ٹی بھی لاغو کیا اس سمیے بھی بطلب منطری ارود جیٹلی ہی تھے کانگریس کے دیوانگت نیتہ مادھوراگ سنگیا بی جی پی کے ورش نیتہ لالکریفت اڈوانی سے لے کر جنتہ دل سرد یادو تک ان کے کلانٹ یعنی کی وقالت کے پیسے میں رہ چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ چکے سے کچھ بات چیت کر رہے تھے ارود جیٹلی کا بارتی جنتہ پارٹی کا سنگٹ موچک بھی کہا جاتا ہے پارٹی کے لئے چنانوی راڈ نیتی تیار کرنے سے لے کر سرکار کے اہم فیصلے تک جیٹلی کی اہم بھونکہ رہتی تھی جیٹلی کے اتنے لمبے سیاسی سفر میں پارٹی کے لئے ان کی یوگدان کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سکروار رات ان کے اہم سمیں بھرتی ہونے کی جنکاری ملتے ہی پی ام مو دی سویم اصفتال پہنچ گئے تھے تو دوستوں آج کے لئے بس اتنا ہی پھر حال کیسی لگے آپ کے جنکاری کمنٹ کر کے جرور بتانا انٹرنیٹ سے ملی اس جنکاری کو ہم نے آپ کو دکھایا اس کے بارے میں آپ کے جو بھی بیچار ہیں آپ اسے کمنٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی بہت بہت دھنیواد آپ سب کو ایک بار پھر سے تھانکیو